دل دلب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ پرام احکام شریعت اور فقہ حنفے سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کے شرف حاصل ہے کچھ کوئسن سے پچھلے پرام کے رہتے تھے ایک بہن نے کوئسن کیا تھا کہ یہ قطر میں رہتی ہیں اور کبھی کبھار یہ میکے آتی ہیں اور تقریباً ایک ماہ تک کبھی یہ میکے میں رہتی ہیں تو وہاں پر قصر نماز پڑھیں گی یا پورا پڑھیں گی دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب لڑکی میکے سے رخصت ہو کر کسی اور جگہ سسرال چلی جاتی ہے تو پھر میکہ اس کے لیے وطن اصلی نہیں رہتا ہے لہذا اب اگر وہ لڑکی دوبارہ کبھی میکے میں آتی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کے نیت ہے تو پوری نماز پڑھیں گی اور پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کے نیت ہے چودہ دن تیرہ دن تو پھر وہ اثر نماز پڑھیں گی لہذا چونکہ آپ نے ایک ماہ کی مدد غالبت ذکر کی تھی اس لیے جب بھی آپ گھر تشریف لائیں اگر اتنے عرصے کے لیے ہیں تو پوری نماز پڑھئے گا ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی کا جھگڑا ہوا اور شہر نے تین باری کہہ دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی پھر یہ کہتے ہیں کہ مفتیوں سے اور کئی شیوخ سے رجوع کیا تو ایک شیخ صاحب نے کہا کہ یہ ایک دفعہ ہی کاؤنٹ ہوگی تین طلاقیں ایک تو ماں باپ کہتے ہیں کہ اب رجوع کر لیں اور غالباً وہ ساتھ بھی رہنا شروع ہو گئے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام عالم و ردوان کا اس پر بالکل اتفاق ہے کہ ایک وقت کی دی گئی تین طلاقیں چاہے ایک لفظیں ہوں جیسے کوئی شہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تجھے تین طلاقیں دی یا تین لفظوں سے تین طلاقیں ہوں جیسے کوئی کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی میں نے تجھے طلاق دی دونوں صورتوں میں تین ہی طلاقیں واقع ہوتی ہیں یہ ایک کاؤنٹ نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے اقدس میں عربوں کا یہ بولنے کا ایک اسلوب تھا ایک طریقہ تھا کہ بعض وقت وہ ایک بات کو ذکر کرتے اور اسے پھر دہرا دیتے تھے جسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں پانی پھلا دو پانی پانی تو ہم یہ تین پانی نہیں مانگ رہے بلکہ ہم ایک ہی چیز کو دو بار مزید ذکر کر دیتے ہیں تاکہ سامنے والے کو سننے میں اگر شک پیدا ہوا ہو تو اس کا شک بلکل ختم ہو جائے اور وہ کنفرم ہماری بات کو سمجھ لیں تو یوں عرب لوگ بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے میں نے تجھے طلاق دی طلاق دی طلاق دی تو اپنی بات کو معقد کرنے کے لیے پختہ کرنے کے لیے تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کوئی اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے فقط کہہ رہا ہے اور اس وقت یہ اکثر گفتگو کا طریقہ بھی تھا تو سرکار تین کو ایک شمار فرما لیتے یہی لوگوں کی گفتگو کا انداز صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے اقدس میں بھی رہا لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی عادت بدلی ہے کیونکہ لوگ بہت سارے دوسرے بھی ادھر آگئے اور نینے لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر گفتگو کے اسلوب بدلتے ہیں اور پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اب لوگ تین طلاقیں دیتے ہوئے تین کی ہی قضنیت کرتے ہیں قضد و ارادہ کر رہے ہیں اور وہ جو بات کو پختہ کرنے کے لیے دوہرانہ تھا وہ عادت ختم ہوتی چلے جا رہی ہے تو پھر آپ نے یہ فتوہ دیا اور فیصلہ کیا کہ اب تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی اچھا اب یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہمیشہ تین کو ایک شمار کی جاتا تھا بلکہ جہاں پہ سرکار یہ محسوس فرماتے کہ تاقید ہے وہاں تین کو ایک مانتے اور جہاں کنفرم ہو جاتا کہ تین ہی کی نیت ہے تو خود زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تین طلاقیں تین ہی شمار کی گئی ہیں جیسے کسی نے کسی کو ایک ہزار طلاقیں دیں تو فرمایا گیا کہ تین نافذ ہو گئے باقی سب لغو چلی گئی تو اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں تو پھر کنفرم ایسا ہو گیا کہ تین طلاقیں اعلانیہ طور پر صراحتاً تین ہی شمار کرنے پر اتفاق ہوا تمام صحابے کرام اس پر متفق رہے گویا کہ اس پر اجماع صحابہ ہوا اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا صحابہ میں خاص طور پر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حیبت کی وجہ سے حق کہنے سے رک جاتا لہذا سب نے گویا کہ اس پر اتفاق کیا پھر چاروں آئیمہ امام آزم امام شعفی امام مالک امام احمد بن حنبل جن پر آج امت کی نائنٹی فائف پرسنٹ میجورٹی کا اعتماد ہے کہ یہ چاروں حق پر تھے اور ان میں سے کسی ایک کی پیروی کرنا تقلید شخصی یا آج کل انتہائی ضروری ہے یہ چاروں آئیمہ متفق ہیں کہ ایک وقت کی تین طلاقیں تین ہی شمار ہوں گی اور پھر پندرہ سو سال میں جتنے بڑے بڑے مفتیان اکرام فقہہ گزرے ہیں سب کے سب اس پر متفق رہے کہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں لہذا جب سب کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے تو جو یہ فتوہ دے کہ تین ایک وقت کی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور غیر نافذ العمل ہے جس شخص نے اپنی بیوی کو جب تک کہ حلالہ نہ ہو جائے اور حلالہ کوئی پری پلین کوئی منصورہ بندی کے ساتھ نکاح کرنے کا نام نہیں ہے جسے بعض لوگ سمجھتے یہ حلالہ بری بات ہے ایسا نہیں حلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے شہر کے لیے ہلت حلال ہونے کو طلب کرنا گویا کہ یہ حلالہ ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے یہ خاتون اس شہر کے عدد گزاریں گے پھر اپنی مرضی سے بغیر مشروط غیر مشروط طریقے سے کسی شخص سے نکاح کریں گی ان دونوں میں جسمانی تعلق قائم ہو پھر وہ شخص اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے یا بالفرز اس کا انتقال ہو جائے پھر یہ عورت ان کی عدد گزار کر پہلے شہر کے پاس آ سکتی ہے اس سے پہلے اگر کوئی یہ تین کو ایک مان کر یا ویسی ہردرمی میں ساتھ رہیں تو یاد رکھیں یہ زنا ہے اچھی طرح یاد رکھیں یہ زنا ہے اور جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کا نصب باب سے ثابت نہیں ہوگا یہ بالکل غلط ہے کہ تین طلاقوں کے بعد ساتھ رہنا شروع کر دیں ایسے کوئی بھی اگر ہے تو وہ فوراً علیدہ ہو جائیں اور اگر علیدہ نہیں ہوتے تو جتنے لوگ رشتہ داروں میں سے دوستہ باب میں سے اس بات کو جانتے ہیں ان پر واجب ہے کہ ان کا سوشل بائیک آرڈ کر دیں یعنی ان سے دعا سلام لینا چھوڑ دیں میل جول چھوڑ دیں ان کو خوشی غمی میں بلانا چھوڑ دیں ان کی خوشی اور غمی میں شرکت نہ کریں ورنہ سب کے سب برودے قیامت قابلِ گریفت ہوں گے ایک کال اور ہمارے ساتھیں پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام مفتہ صاحب میرے تین چار سوالات ہیں بولے بولیے یہ پہلے تو یہ ہے کہ کسی شخص نے دورانے جھگڑ اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تمہیں تینوں دی تو کیا حکم ہوا جی اور اور یہ کہ دوسرا ہی آج کل گانے کی طرز پر ناتے پڑ جاتی ہیں تو یہ پڑنا چاہیز ہے اور تیسرا ہی ہے کہ روڈ پر محافل کروائی جاتی ہیں جس میں بعض بڑے علماء بھی ہوتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہو رہا مطلب روڈ بلوک کر کے جی جی اور چہتا ہے یہ کہ ایک شادی میں جو ہے وہ قاضی صاحب نے ایک ہی دفعہ قبول کروایا تو اس بات میں رشتہ داروں میں اختلاف ہو گیا اور جھگڑا بھی ہو گیا کہ بعض کہتے ہیں نکاح ہوا اور بعض کہتے ہیں نکاح نہیں ہوا تو کیا حکم ہوگا اور اور ایک ہی ہے کہ اگر سفس کے درمیان پیلر آ جائے تو کیا حکم ہوگا کس کے درمیان سفس کے درمیان مطلب روڈ بلوک کرو جی جی ٹھیک ہے اور بر السلام علیکم میں انشاءاللہ ارسکرات ایک اور یہ کوئسن فشلے پرگرام کا باقی تھا یہ کسی نے پوچھا تھا کہ ان کے بڑے بھائی ہیں زمین ساری ان کے پاس ہیں وہی سارا اس میں ٹریکٹر وغیرہ چلانا بیج ڈالنا حل وغیرہ پھر فصل کی دیکھ بھال پھر فصل کی کٹائی وغیرہ سب وہ کرتے ہیں اور جتنے ان کے اور اس میں شریک ہیں جیسے ایک اور بھائی ہیں غالباً دو بہنیں انہوں نے بتایا تھا اس کو یہ جب تمام پیداوار کو بیچتے ہیں تو پہلے اس کا نصف کرتے ہیں آدھ آدھ خود رکھتے ہیں پھر وہ جو آدھ بچتا ہے اس میں سے بھی آدھ خود لیتے ہیں اور باقی پھر دیگر شریکہ کو دیتے ہیں کیا حکم شرع ہوگا اس سوال کا جواب میں ارس کرتا ہوں لیکن ایک کالر منتظر ہے السلام علیکم السلام علیکم جی مستی صاحب مجید سوال کرنے ہیں کچھ آپ سے جی جی بولیں یہ لائٹنگ میں جو فضول خرج ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہوگا کون سی لائٹنگ پہ جی جو جیسے ہم باری وقت کرتے اس پر کیا حکم ہوگا جی میں آس کرتا ہوں اور اور جیسے بٹکوائن وہاں ہوتے ہیں اس کی کیا شرعی حصیت ہے اور اور یہ کہ اگر کوئی شخص دل میں حرام مال کا صدقہ کرنا جائز سمجھے تو اس کا کیا حکم ہوگا دل میں سمجھے یا زبان سے کہا ہے کیا دل میں دل میں اس کو جائز سمجھ رہا ہوں دل میں نیت کیا رہا ہے بس یہ جائز ہے ٹھیک ہے اور اور بس یہ جائز ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام ارس کرتا انشاءاللہ ایک اور کالر ہے السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام جی فرمائیے مختصر آپ سے میری چند سوالات ہیں جی جی بولیں پہلے سوال یہ ہے کہ یہ جو ماہ رب و اول کے اندر نالین مبارک یا مدینہ منورہ کا بیج لگاتے ہیں اس کا کیا حکم ہے اور اگر بس بے حضور وغیرہ نہیں ہو تو کیا سے چلو سکتے ہیں کہ اس کی تازیم کدھو ہوئی حکم ہے جو اثر کا حکم ہے ٹھیک ہے اور دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ باسا ہوگا ہم مروٹی وغیرہ لیتے ہیں اس میں کاغذ وغیرہ ہوتے ہیں یا کچھ پراتھو وغیرہ لیتے ہیں تو اس کے اندر پیپرس وغیرہ میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں نام وغیرہ بھی لکھے ہوئے وہ پاؤں کے اندر آتے ہیں تو کیا اس میں بھنا ملتے ہیں ہم لوگوں کو اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فلا میں کام کروں اور تو کافر ہو جاؤں تو اس میں علماء چیز کیا رہے ہیں مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں چارس نہیں پھیوں گا اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں چارس نہیں تو داپر ہو جاؤں گا تو کس سلسلے میں کیا حکم ہوگا یہ اور بس ابھی آپ تو یہ سوالت میں چلے میں انشاءاللہ اس کرتا ایک یہ بتایا آپ کو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ طریقہ کار تقسیم کا بالکل غلط ہے کہ زمین مشترکہ ہے اور بھائی پوری پیداوار کا آدھا خود لے لیتے ہیں پھر جو آدھا بچتا ہے اس میں سے بھی آدھا لے کر بہن بھائیوں کو دیتے ہیں یعنی گویا کے تین حصے تو وہ رکھتے ہیں اور ایک حصہ خالی بھائی بہنوں میں تقسیم کرتے ہیں یہ قطعا غلط ہوتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے بلکہ کل پیداوار کا اسی طریقے سے حصہ تقسیم کریں جیسے وراست میں حصہ ہوتا ہے مثلا کل پیداوار نکلی تو اگر والد صاحب فوت ہوتے مثال کا طور پر زمین تقسیم کرنی ہوتی تو بھائیوں کو دو حصے ملتے اور بہنوں کو ایک حصہ ملتا گویا کہ اگر دو بھائی دو بہنیں ہیں تو اس کے چھے حصے کیا جاتے دو دو حصے بھائیوں کو اور ایک ایک حصہ بہنوں کو ملتا لذکری مثل حضر انفیان جیسا اللہ تعالی نے فرمایا کہ لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے تو اسی طریقے سے پھر اگر وہ مشترکہ زمین ان کے پاس ہے تو وہ اس کا نفع بھی تقسیم کریں کہ کل چھے حصے کریں نفعے کے دو اپنے پاس دو بھائی کو دیں اور ایک ایک بہنوں کو دیں ہاں اب اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں چونکہ زیادہ کام کرتا ہوں تو میں زیادہ پیسے لوں تو پھر باہم اتفاق سے بہن بھائی وغیرہ ان کے لئے تھوڑا بہت حصہ مزید زیادہ مقرر کر سکتے ہیں وہ باہم مشاورت سے ہو جائے جس کو صلح کہتے ہیں لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے کہ تین حصے پورے کے پورے پیداوار کے لے جانا اور ایک حصہ اپنے مجبور اور ان بھائی بہنوں کو دینا کہ جو اس کام کی مہارت نہیں رکھتے ہیں یا ان کا زمین میں تصرف کا ان کو شعور حاصل نہیں ہے یہ طریقہ کار غیر مناسب ہے ایک ایک بہن نے کوئیسن کیا تھا کہ اگر کوئی باوضو ہو اور شگر چیک کرے تو کیا وہ جو بلڈ کا کترہ سا چھوٹا سا نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں دیکھیں عموماً جو مشین سے چیک کرتے ہیں اس سے اتنا ننہ سا کترہ نکلتا ہے کہ اگر آپ اس کو یوں کریں انگلی کو ٹیڑا کریں تو وہ چلے گا بھی نہیں ایک جگہ روکا رہے گا تو یہ ضرور دیکھ لیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ گہری لگ جاتی ہے پن تو پھر اتنا بلڈ نکلاتا ہے کہ اگر آپ اس کو یوں رکھیں تو وہ خود بخود چلنے لگ جائے اگر تو یہ چلنے لگ جائے تو سمجھلے وضو ٹوٹ گیا لیکن اگر چلنے اپنے جگہ رکا رہے تو یہ قلیل مقدار میں نکلنا کہلاتا ہے اور اتنی مقدار وضو کو نہیں توڑتی ہے پھر صحیح ہے لیکن جیسے آپ کسی لیب وغیرہ میں جاتے ہیں وہ پورا پورا انجیکشن نکال لیتے ہیں اب اگر کچھ خون بہتا نہیں ہے لیکن وہ کثیر مقدار میں خون نکلتا اس سے یقیناً وضو ٹوٹ جائے گا ایک مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے کوئسن کیا تھا کہ میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا تو شوہر نے غصے میں آ کر کہا کہ میں نے تجھے تینوں دین تو کیا اس سے طلاق واقع ہوگی کہ نہیں دیکھیں میں نے تینوں دین یہ کوئی طلاق کے الفاظ نہیں ہے لہٰذا اس میں ضرور یہ دیکھا جائے گا کہ کیا بیوی مطالبہ طلاق کر رہی تھی اس کے جواب میں یہ کہا گیا مثلا بیوی کہہ رہی تھی مجھے طلاق دو مجھے طلاق دو اس کے جواب میں شوہر نے کہا میں نے تجھے تینوں دین تو پھر یاد رکھیں کہ جب اس سوال کے جواب میں کوئی بات ذکر کی جاتی ہے تو سوال میں جو کچھ ذکر کیا گیا وہ خود بخود جواب میں بھی مذکور ہوتا ہے چاہے آپ اس کو باقاعدہ صراحتاً ذکر نہ کریں جیسے کسی نے کہا آپ کل کہاں سے آئے اور کوئی جواب میں کہے کراچی تو صرف اس نے کراچی کہا ہے لیکن پورا سوال گویا کہ اس میں شامل ہوگا وہ جواب میں گویا کہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں کل کراچی سے آیا لیکن چونکہ ہم شورٹ میں بولنا چاہتے ہیں لہذا سوال کو حذف کر دیتے ہیں غائب کر دیتے ہیں لیکن سوال وہاں پلوز ہوتا ہے چنانچہ خلاص کلام یہ ہوا کہ اگر بیوی مطالبہ طلاق کر رہی تھی اس کے جواب میں شوہر نے یہ الفاظ کہے تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ بیوی تو مطالبہ طلاق نہیں کر رہی تھی ویسی اس نے غصے میں کہہ دیا جا میں نے تجھے تینوں دین تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھیں ایک کالر وزید ہیں پہلے کال لیتے ہیں پھر جوابات کی طرف آئیں گے السلام علیکم معلیکم السلام ہم سب کیسے ہیں آپ اللہ کے بڑا کرم ختم نبوت کے تحفظ کے لئے عوام کا کیا کرتا ہونا چاہیے جی اور اور آپ نے جو لیڈور سٹارٹ کا بتایا تھا کہ اس میں وہ جائز ہے لیڈور سٹارٹ کیلنا موبائل میں لیکن اس میں تو پوائنٹس ہوتے ہیں پوائنٹس کی صورت میں شرط بھی لگتی ہے تو اب کیا جائز ہوگا اب بھی جائز ہوگا ٹھیک ہے اور جی جی بس ہے جی بس کرتا انشاءاللہ ایک قیسن یہ تھا کہ گانے کی طرز پر ناتے پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں بارہا اس کا ہم نے جواب دیا کہ طرز فی نفسی ہی کوئی گندی یا بری چیز نہیں ہوتی ہے اگر آپ گنگنا رہے ہیں کوئی طرز میں سارگتوار پہتو وہ تو بری نہیں ہے وہ گانے کے ساتھ ملتی ہے تو چونکہ گانے میں فہوش چیزیں ہوتی ہیں اب اگر وہ طرز ہمارے سامنے آتی ہے تو ذہن گانے کی طرف جاتا ہے اس کا مطلب ہے فی نفسی ہی طرز تو بری نہیں تھی لیکن جب گانے کے ساتھ مبستہ ہوئی تب اس میں ایک طرح کی قباحت پیدا ہوئی اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی نات سن کر ہمارا ذہن گانے کی طرف جاتا ہے تو پہلے تو سوال اس سے ہونا چاہیے جس کا ذہن جاتا ہے کہ آپ نے گانے سنے ہی کیوں تھے اگر نہ سنتے گانے تو نہ وہاں پر جاتا ذہن دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ایک میں نے ویسی آپ کو الزامی جواب بتایا ایک تحقیقی جواب ہے وہ یہ ہے کہ حتی الامکان نات خانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی معروف اور مشہور گانے کی طرز کو نات کے ساتھ شامل نہ کریں کیونکہ انتقال ذہن بعض اوقات چلے ہیں ان کے قصور تھا کہ انہوں نے گانے سنے تھے لیکن ذہن چلا جاتا ہے گانوں کی طرف اور پھر نات کا وہ تقدس قائم نے رہ پاتا کہ جو مطلوب شرع ہیں اس لیے مشہور گانوں کے طرز تو بالکل شامل نہ کی جائے یہی افضل ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ نات خانوں سے بھی گزارش ہے کہ نئی طرزیں نات خان بنا سکتے ہیں اور بہت اچھی بنا لیتے ہیں تو وہ نئی طرزیں استعمال کریں یا ایسی طرزیں استعمال کریں کہ جو بہت زیادہ کسی معروف چیز کے ساتھ نہ ہو کہ فورا انتقال ذہن وہاں جائے تو یہ کراہت بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو یہ تمام امور پر میں نے تفصیلی کلام کیا ہے تیسرے یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات روڈ بلوکر کے نات خانیہ رکھ لی جاتی ہیں اور اس میں علماء بھی تشریف فرما ہوتے ہیں اس کی کیا شرعی حیثیت ہے دیکھیں علماء اگر وہاں بیٹھتے بھی ہیں کہیں پر بھی ہوں علماء اپنا فرض ضرور پورا کرتے ہیں کہ وہ منع کرتے ہیں ایسی جگہ کہ جہاں اس طرح روڈ بلوکر لیا جائے کہ متبادل راستہ بھی نہ ہو پلکل کو متبادل راستہ نہ ہو یہ تو سخت منع ہوگا کہ اس سے لوگ جو ہیں وہ شدید تکلیف اور عذیت کا شکار ہوں گے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے اس سے بہتر ہے کہ مسجد میں رکھ لیا جائے اور اگر باہر کرنا ہی مقصود ہے تو پھر ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر متبادل راستہ موجود ہو اب اگر بل فرض فرض کر لیں ایسی جگہ رکھ لیا جہاں متبادل راستہ نہیں ہے اور کسی عالم کو انوائٹ کیا گیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عالم اپنے بارے میں غور کر لیں کہ اگر میں منع کر دیتا ہوں کہ میں اس جگہ نہیں آتا ہوں کسی اور جگہ آپ رکھیں تو یہ لوگ وہاں اس کو کنورٹ کر لیں گے اس جگہ لے جائیں گے تو پھر تو ان کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ منع کریں کہ میں نہیں آتا ہوں اگر میری اتنی آپ کو اہمیت ہے آپ کی نگاہوں میں میری اتنی امپورٹنس ہے کہ آپ مجھے ہی چاہتے ہیں تو پھر اس جگہ میں نہیں آکے بیان کروں گا دوسرے جگہ یہ میں وہاں کی بات کر رہا ہوں جہاں متبادل راستہ نہیں ہے جہاں ہے وہاں تو مسئلہ نہیں اور اگر فرض کر لیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں منع کروں گا تو وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی وہ کسی بھی طرح کرتے رہیں گے لیکن اس جگہ کریں گے تو پھر ہمارا مشورہ ہی ہوگا اس عالم کو وہاں جانا چاہیے اور جانے کے بعد اسی اسٹیج پر اصلاحی کلام کرنا چاہیے کہ یہ طریقہ کار بلکل غیر مناسب ہے اس طرح راستہ بلوگ کر کے سب کو عذیت میں ڈالنا قطن غیر مناسب ہے کیونکہ اگر عالم بھی وہاں آ جائے اور ان کو چھوڑ دے ان کے حال پر تو بتائیے اصلاح کیسے ہوگی اور جب اصلاح ہی بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہیں سے ٹیلی فون کر دیں بھئے ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو بلکل ٹھیک ہے لیکن جب وہاں پر جا کر کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے اطراف کے لوگ عذیت میں مبتلا تھے وہ کم از کم تھوڑا سکون پائیں گے کہ نہیں یہ ان کا اپنا عوامی ذاتی فعل تھا علماء اس کے مخالف ہیں اور ہمارے حق میں یہ بول رہے ہیں کیونکہ لوگ بچھرے ہیں بعض وقت بڑے پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بلکل کم از کم دین سے بدزنی ہوں گے اور اس عمل کو عوامی فعل قرار دے کر کم از کم علماء سے بدزنی پیدا نہیں ہوگی مجھے خود اس سے اس کا تجریبہ ہے کہ مجھے کسی جگہ ایسا بلایا اور میں نے جا کر وہاں پر پھر باقاعدہ یہ بیان کیا اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض وقت جو خود بلانے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا نراز سے ہوتے ہیں لیکن بہرحال ان کی نرازگی بلکل بیجا ہے متبادل راستہ چھوڑنا چاہیے کسی شریعت نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ بلکل راستہ بلوک کر کے اس طرح ناتخانی کریں کہ لوگ بچارے کہیں جانا سکیں اور پریشان ہو اور ان کو تکلیف و عذیت ہو ایسی ناتخانی کی اجازت نہیں ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ کوئی نکاح کر رہے تھے قاضی صاحب انہوں نے دلہا سے صرف ایک بار قبول کروایا اب رشتہ داروں میں اختلاف ہو گیا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ نکاح صحیح ہے اور بعض کہتے ہیں صحیح نہیں ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جو یہ کہتے ہیں کہ نکاح صحیح ہے وہ بلکل صحیح ہے کیونکہ ایجاب اور قبول فقط ایک بار ہی ہوتا ہے یہ تو ہمارے ہاں ایک رسم بن گئی ہے کہ ہم تین بار احتیاطاً قبول کرواتے ہیں کہ اگر گواہوں نے پہلی بار نہ سنا ہو تو دوسری بار سن لیں دوسری بار نہ سنا ہو تو تیسری بار سن لیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تین بار میں ایک دفعہ بھی نہ سنیں تو اس لئے تین دفعہ کہلوا لیا جاتا ہے ورنہ نکاح صرف ایک بار سے ہی ہو جاتا ہے لہٰذا اب جنہوں نے کہا یہ صحیح ہے وہ تو بریوزمہ ہیں جنہوں نے کہا یہ صحیح نہیں ہے یہ اچھی طرح یاد رکھیں وہ سب کے سب گناہ کبیرہ کے مرتقب ہوئے کیونکہ میں نے آپ کو بارہا سمجھایا ہے کہ آپ کا یہ کہنا یہ جائز ہے نہ جائز ہے یہ شرعی مسئلہ ہے یعنی گویا کہ آپ نے شرعی مسئلہ بیان کیا آپ نے گویا کہ ایک فتوہ بیان کیا اور شرعی مسئلہ بیان کرنا یا فتوہ ذکر کرنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے یہ فرمایا اور جب کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے یہ نہ فرمایا ہو تو لازم سی بات ہے کہ پھر آپ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے جانب جھوٹ منصوب کرنے والے ہو گئے اور جو اللہ تعالی اس کے رسول کے جانب جھوٹ منصوب کرے یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے تو ایسے جتنے لوگوں نے فتنہ پیدا کیا انتشار پیدا کیا اور بغیر علماء سے رجوع کیے خودی فتوہ دینا شروع کر دیا انہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے چاہیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر علم کے فتوہ دیا اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لانت کرتے ہیں اس لئے میں بارہا یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ علم سیکھیں اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے تبلیغ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے کسی بھری معفل میں چودری بننے کا تو پھر آپ باقاعدہ پہلے علم سیکھئے پھر آپ مطلب اگر چلیں نمائی جگہ پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی خود ہی آپ کو عزت عطا فرمائے گا پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں لیکن علم بالکل بھی نہ ہو اور چوڑے ہو کے بیچ میں بیٹھ جائیں اور لوگوں کو الٹے سیدھے فتوے دیں اور ان میں انتشار فتنہ برپا کریں ان کی شادیوں کو خراب کریں یہ سب کا سب بے حد گناہ ہے ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے یہ کہتے ہیں کہ صف کے درمیان میں بعض اوقات مسجد میں پلر آ جاتا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر رش زیادہ نہ ہو مسجد میں گنجائش ہو تو پھر اس صف کو چھوڑ دینا چاہیے آگے صف قائم کریں اور جیسے یہ پلر والی ہے تو اس کے پیچھے صف قائم کر لیں یہ جو بیچ میں گیپ ہے یہ کوئی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جو کہا گیا ہے کہ صفوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو وہ وہ کہ جو بالکل مثل اجنبی لگے ایک صف یہاں ہے اور ایک میل دور آپ نے قائم کر لی اتنی دور پتے نہیں چل رہا یہ یا پھر بیچ میں شارع عام ہو جیسے گاڑیاں روا دما ہیں اس طرف امام اور کچھ لوگ ہیں اور روڑ کے اس کنارے پر کچھ لوگوں نے صفے بان لی اب بیچ میں روڑ چل رہا ہے تو یہ ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ یہ مکان جدہ گانا ہو گیا لیکن اگر ایک ہی مسجد کے اندر ہیں اور کسی صحیح مسلحت کی بنا پر ایک صف چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جو درمیان میں دو صفوف کا ایک بظاہر فاصلہ نظر آ رہا ہے یہ فاصلہ اقتداء کے رحمے کو رکاوٹ نہیں ڈالتا ہے ان کی نماز بالکل درست ہے یہ میں نے اس وقت بتایا کہ جب رش نہ ہو اور اگر جمعہ یا عیدین ہو تو بعمر مجبوری پھر ان کے بیچ میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا یہ قطع صف کا مسئلہ انسان کی طرف سے چونکہ نہیں ہے تو لہٰذا گناہگار نہیں ہوں گے اور چونکہ رش بہت زیادہ ہے مجبوری ہے تو بیچ میں کھڑے ہونے والے بھی کناہگار نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بارویں کے اوپر بعض اوقات لائٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے اور بہت زیادہ فضول خرچ کیا جاتا ہے اس کا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں پہلے اچھی طریقے سے یاد رکھئے کہ فی نفسی ہی کسی بھی ذریعے سے خوشی کا اظہار کرنا جس کو برہراز شریعت منع نہ کرتی ہو یہ اصل میں حکم قرآن پر عمل کی ایک صورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو اے حبیب ان سے فرمائیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث اور بہارل اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نعمت حاصل ہو تو اظہار خوشی کی اجازت خود قرآن دے رہا ہے اب یقینی سے بات ہے کہ خوشی کی اجازت انہی عامال کے ساتھ مشروع تو ہوگی جن کو شریعت نے منع نہیں کیا اور کہیں پر بھی نے لکھا کہ جنہ لائٹنگ کرنا منع ہے لائٹنگ کی کہاں ممانعاتیں کہیں پر بھی نہیں ہیں تو لہٰذا لائٹنگ کرنا کوئی منع نہیں ہے بلکل کر سکتے ہیں اب اگر یوں ہو کہ مطلب اس میں ریاکاری ہو فخر ہو یہ ممنوع ہے لیکن اس کے وجہ سے لائٹنگ منع نہیں ہوگی اس میں عیتدال درکار ہے اسی طریقے سے اگر بہت زیادہ خرچہ کوئی کرنا چاہتا ہے اس میں میں کبھی کبھار یہ ضرور مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ بہتر ہے کہ اتنی لائٹنگ پر خرچ کریں لائٹ ضرور لگائیں اور خرچ میں بھی کمی نہ کریں لیکن وہ خرچہ اس میں سے کچھ خرچہ بچا کر دینی مدارس کے اندر دے دیں کسی غریب طالب علم کو عالم بنا دے جو علماء تنگدستی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو مالی سپورٹ فرام کر دیں نبی کریم کے نام پر باروی کے ہی نام پر تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا پیسہ ایسے مقام پر لگے گا جو آپ کے لئے سواب جاریہ بھی بنے گا لائٹنگ کوئی ممنوع نہیں ہے جیسے میں نے ارز کیا لیکن اگر آپ لائٹنگ میں بیس تیس چالیس لاکھ لگا دیتے ہیں فرض کر لیں تو اس کا آپ کو حاصل صرف اتنا ہے کہ نبی کریم کی خوشی آپ نے سلیبریٹ کی لوگ خوش ہوتے ہیں جذبہ بڑھتا ہے محبت بڑھتی ہے اس کا انکار نہیں لیکن اگر لائٹنگ بھی ہو اور ساتھ ہی کچھ پیسہ علماء پر طالب علموں پر دینی مدارس کے قیام پر ان کے استحکام پر خرچ کیا جائے تو میرے خیال میں وہ مقصد بھی حاصل ہو رہا ہے اور یہاں پر دین کی بہت بڑی امداد بھی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان تنصر اللہ ینصرکم اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا تو انشاءاللہ مزید ہمیں بھی انعام ملے گا ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے ہمارے ساتھی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کوئس سنوہ تھا یہ بٹکوائن کی کیا شریح حیثیت ہے دیکھیں فی الحال تو ہم اس کو منع ہی کرتے ہیں لیکن جب بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس میں آہستہ استہ ترمیمات ہوتی ہیں جیسے جیسے اعتراضات جیسے جیسے تحفظات سامنے آتے ہیں سامنے والا بھی اس کو چینج کرتا رہتا ہے پھر ایک چیز میں ایک ہی صرف صورت نہیں ہوتی ہے بلکہ مختلف نویت کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو کہیں کسی صورت میں حکم جواز نکل رہا ہوتا ہے کہیں پہ عدم جواز کی صورت ہوتی ہے اس لیے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ مثال کے طور پر یہ بٹکوائن ہے اس کا یہ معاملہ بھی ہے یہ معاملہ بھی ہے یہ معاملہ بھی ہے آپ خود بھی اس کو بنا سکتے ہیں آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں آپ اس سے کاروبار کر سکتے ہیں یہ وغیرہ تو ان میں بعض صورتیں جائز کی بنتی ہیں بعض صورتیں ناجائز کی بنتی ہیں لہذا اگر یوں کہا جائے یہ جائز ہے تو گویا کہ آپ نے ساری صورتوں کو جائز کہا آپ نے کہتے ہیں ناجائز ہے تو گویا کہ ساری صورتوں کو ناجائز کہا اور یہ مناسب نہیں ہے جو جائز ہیں وہ جائز